گلشن کپور بچپن میں کرکٹ کی گیند اور گری ہوئی پتنگیں لانے کے لیے گیان وپی مسجد کی دیواروں پر کچھ ہی سیکنڈ میں چل جاتے تھے وارارسی کے کاشی ویشونات مندر کے پاس مسجد کے بگل کا وشال کھولا میدان ان کا کھیل کا میدان تھا یہ بھی سمیتا جب ہندو اور مسلمانوں کے بچے ایک ساتھ کھیلتے تھے اور پراتھنا کرتے تھے مسلم بچے بھی آر ایس ایس کی شاخہ میں جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پراتھنا کرتے تھے انیس سو اسی کے دشک کے وارارسی کو یاد کرتے ہوئے کپور نیوز ویب سائیڈ دا پرنٹ سے کہتے ہیں مولوی ہمارے ساتھ مزاق کرتے تھے اور ہم مسجد کے اندر آزادی سے جا سکتے تھے انیس سو ترانوے مطر پردیش کے پورو مخمندری ملائم سنگھ یادودورہ مسجد پر پتی بند لگانے کے بعد میدان بچوں سے خالی ہو گیا اور ہندووں کو مسجد کے پشمی حصے میں پویتر شنگار گوری کی دیوار پر سال میں کیول ایک بار پوجا کرنے تک کو پرتیبندیت کر دیا گیا مسجد کے بارے میں کہا جاتا کہ اسے مغل سمرات اورنگزیب نے سولہ سو انہتر میں شیو مندر پریسر کو دھست کر کے بنایا تھا بلوہ پتر کی سرنچنہ کے دکھنے والے کھنڈروں کے شیش پر تین سفید گمبت اس سمائے کبھی بھی اُبھرے نہیں تھے لیکن جر جر محجد پر اب حملہ ہو رہا ہے کبھی وارارسی کے ساجہ سنسکتک اور ساماجک تانے بانے کا کیندر اب یہ صرف ایک اتی کرمڑ ہے دلیستی بشو ویدک سناتن سنگ گیان باپی مسجد پر کچھ معاملوں کا سنچالن کرنے والا ٹشٹ ہے اس کے سنسا پک جیتین سنگھ بشین کہتے ہیں جب تک ملائم سنگھ سرکار نے ہماری وہاں تک پہنچ پر روک نہیں لگا دی تب تک ہندووں نے مسجد کے اندر پراتنہ کی اس لیے انیس سوے کیانوے کے پوجاستل آدھینیم کے مطابق اس امارت کا اصلی چریتر ایک مندر کا ہے انہوں نے سترہ اگست کو ایک کھلا پتر لکھ کر ہندو اور مسلم پکچوں کو محجد ویباد کو عدالت کے باہر سمجھوتے سے سلجھانے کے لیے آمنترد کیا لیکن ہندو پکچ کا پرتنیزت کر رہے انوکیلوں نے اسے خارج کر دیا محجد کو پھر سے پانے کی لڑائی کے شروعات گیان واپی کی پشمی پردھی پر کمر کی اونچائی جتنی دیوار پر لگی بھگوارنگ کی عید کی پٹیوں سے ہوئی یہ دیوار ہندووں کے لیے پوتر ہے جسے بیوہیت محلاؤں کی رچھک سرنگار گوری کا نواز اسثان مانا جاتا ہے مارچ اور اپریل کے مہینے میں منائی جانے والی چیتر نوراتری کے چوتھے دن بیریکیٹنگ ہٹا دیے جاتے ہیں اور دلہ پرشاشن کی اجازت سے مٹھی بھر نوازی دیوار پر سرنگار گوری کا چاندی کا مخوٹہ لگاتے ہیں دیوار کے سامنے کا سکرامارگ سندور سے رنگا ہوا ہے جس سے مندر اور محجد پریسر میں پوتر منتر اور مندر کی گھنٹیاں گوشتی رہتی ہیں 1990 کی دشک کی سروا سے راج پرشاشن نے ان سماروہوں کو سال میں قبل ایک بار منانے تک ہی سیمیت کر دیا محجد سمیتی انجومن انتظامیہ محجد ہندووں کے اس دعوے کو خارج کرتی ہے کہ محجد پریسر کے اندر نماز ادا کی جاتی تھی اور نماز نہیں پڑھی جاتی تھی 1947 سے پہلے عدالتوں میں دائر معاملے مسلمانوں کے محجد میں نماز پڑھنے کے عدیقار کو برقرار رکھتی ہیں دوہزہ سولہ میں سمیتی نے زلہ کلیکٹیر سے 1983-84 کے نقشے اور بھومی ریکارڈ بھی ایک قطر کیے جس میں کہا گیا ہے کہ جمع محجد مسلمانوں کے قبضے میں ہے انجومن انتظامیہ محجد کامیٹی کے سید محمد یاسین کا دعویہ ہے کہ اس بات کے ثبوت ہیں کہ محجد کے نرمال کے بعد سے ہی اس میں نماز پڑھی جاتی تھی انہوں نے ان دعویہ کو بھی خارج کیا جس میں کہا گیا ہنمان نندی اور سرنگار گوری کبھی محجد پریسر کے اندر تھے یاسین کہتے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے یہ کبھی بھی محجد کے اندر نہیں تھے وہ پورا سال ان دیوتاؤں اور سرنگار گوری کی پوجا کر سکتے ہیں مسلمانوں کو کوئی آپتی نہیں ہے یہ سب محجد پریسر کے باہر ہے اور ہمیشہ محجد کے باہر ہی تھا کاسی وشنات مندر کے مہندر راجندر تیواری جن کے پریوار نے بیس پیڑھیوں سے ادھیک سمائے تک اس کی دیکھ بھال کی ہے کا کہنا ہے کہ محجد کے اندر ہوئی پراتناوں کو ثابت کرنا عدالت میں ایک چنوٹی ہوگی 1983 میں سرکار کے ستہ سمالنے تک ان کے پریوار نے مندر کا پربندن کیا دونوں پویتر تیرت اس تھلو کو باریکیٹ سے ویباجت کرنے سے پہلے مندر اور محجد میں ایک سامان سنکریل پرویش دوار تھا مسلم شردالو مسجد تک جا سکتے تھے اور ہندو کچھ قدم آگے مندر تک جا سکتے تھے حالانکہ تیواری کوشت میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسستان پر آج مسجد ہے وہاں کبھی مندر تھا ان کا کہنا ہے کہ ہندو مندر میں پراتنا کرتے تھے مسجد میں نہیں تیواری کہتے ہیں کہ سرویچر ٹی مدارہ کی گئی کھوجو کے بارے میں ہنگامہ یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ مسجد کے اندر ہندو پراتنائے ہوتی تھی وہ کہتے ہیں پچھلے سال ہندو نے مسجد کے وجو خانے میں ایک شیبلنگ پائے جانے کو لے کا شور شرابہ کیا تھا ہر پتھر کا کھمبہ ضروری نہیں کہ شیبلنگ ہو اس کے علاوہ شیبلنگ میں کوئی چھید نہیں ہے اور اس کا آدھار بھی غائب ہے یہ غلط سوچنا فیلانے کے لیے کیا گیا تو اس پرچار ہے عشور گنگی کنڈ نیواسی نیراج مور کہتے ہیں گیان واپی کا یہ معاملہ نیا نہیں ہے اس بار بی جی پی سرکار ہونے کے قرار ایک سروے میں ہندو مندر کے اوشیش ملے ہیں اس کو لے کر کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے سروے ٹی میں جو بھی نشکر سے نکالے لنے اسی دھرم کے پکش میں جانا چاہیے وارسی کی مسلم باہر بنکر کولونی کاسی ساد اللہ پورا میں نیواسیوں کا کہنا ہے کہ گیان واپی پر معاملے جس طرح سے عدالتوں میں گھوم رہے ہیں اسے شہر کا سوہارد بگڑ رہا ہے منکر سمیر ریاض کہتے ہیں ہمیں راجنیتی کے لیے مدباٹو بنارت اس بات کے لیے جانا جاتا ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ کیسے رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں کسی کے دھرمے کی ستھل کو نقصان نہیں پہنچایا جانا چاہیے مسجد کے گرانڈ فلور پر ایک دکان ایک ہندو دوارہ چلائی جاتی ہے وہ یہاں مورتیاں رکھتے ہیں اور ہر دن پراتنا کرتے ہیں بیرو ریپورٹ دستگ لائیو نیوز موسیقی موسیقی